اعوذ باللہ منشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں پیارے بچوں آج ہم اپنے ان بچوں کو ہیپی ریوز دینا چاہتے ہیں وہ بچے جنہوں نے ابھی ریسنڈلی بی اے سیپلیمنٹری کو پاس کیا اور ان کو ہم مبارک بات بھی دیتے ہیں ہمیں کافی بچوں کا فون آیا تھا ہمارے جنہوں نے سیپلی میں پاس کیا اور ہماری کافی سٹوڈنٹ کی جو سٹینٹ ہے جنہوں نے ہم سے نوٹ بھی لیے اور ہماری کوچنگ میں بھی رہے انہوں نے بہت اچھا رڈڈ شو کیایا نمبر بھی اچھے لیے ہیں اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے بچے وہ بچے یا کچھ اور بھی بچے جن کی دارینہ فائش تھی کہ وہ ایم بے انگلیش کریں مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں موسلی لوگ جو ہیں وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام تو ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا حالانکہ ذہن میں رکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا جو اگر آپ ٹھان لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو وہ نہ ہو ہر کام ہوتا ہے جب بندہ ایمان دادی سے اس کام کو کرنے کی ویل پاور رکھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کرنا ہے تو وہ ایٹومیٹکلی ہو جتا ہے پھر اللہ کی ذات سپور کرتی ہے تو ہمارے ملک میں کہا جگہ جی کہ ایم انگلیش تو بہت ہی مشکل ہے اگر آپ کہیں گے جی میرا پروگرم ہے ایم انگلیش کرنے کا پنجاب یونیورسٹی سے تو ہاتھ دوسرا منہ آپ کو ڈرائے گا کیوں ڈرائے گا کہ جی پنجاب یونیورسٹی تو بہت ہی مشکل ہے آپ کسی اور یونیورسٹی سے بلکہ وہ کہے گا کہ ایم انگلیش ناممکن ہے آپ ایم انگلیش کا جو خیال ہے وہ ذہن سے نکال دیں تو میں کہوں گا کہ وہ بچے وہ لوگ جو آپ کو ڈراتے ہیں زندگی میں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ وہ لوگ جو زندگی میں آپ کو ڈراتے ہیں وہ کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے آپ کے ساتھ مخلص لوگ وہ ہی ہوں گے جو آپ کو انکریش کریں گے جو آپ کے حوصلے کو بڑھائیں گے اور وہی لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہمت دیتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں اور دیکھیں میں اپنے وہ تمام ویور کو جن میں سے اکثر کی یہ دھرینہ خواہش تھی کہ ایم انگلیش کریں لیکن انہوں نے ایم انگلیش کرنے کا ذہن سے خیال نکال دیا کیونکہ لوگوں نے ڈرا دیا کہ جی ایم انگلیش بہت مشکل ہے ناممکن ہے تو میں ایسے بچوں کو بھی اور وہ بچے جنہوں نے ریشنڈی بی اے پاس کیا ہے اور وہ بچے جنہوں نے ریڈی پہلے سے پاس کیا ہوا ہے ان کو میں کہوں گا کہ آپ ایم انگلیش کا داخلہ بیجیں دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کی خاطر ہی ڈیرڈ جو ہے نا دو رفا ایکسنڈ ہوئی ہے پہلے لاس ڈیرڈ تھی دس طریق دس جون تھی پھر دس جون سے بیس جون ہوئی پھر بیس جون سے تیس جون کو کر دی گئی ڈیرڈ بڑھا دیا تو میں یہ کہوں گا کہ وہ بچے جو ایم انگلیش کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور داخلہ بیجیں اگر وہ داخلہ بیجیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو گرنڈی دیں گے کہ ایم انگلیش آپ کو بی ایس ای بھی جارہ آسان لگے گا حالانکہ ایم انگلیش آپ کریں گے تو پھر آپ کے لئے بے شمار راستے کھلیں گے آپ لیکچرشپ بھی لے سکتے ہیں آپ سی ایس ایس کر سکتے ہیں آپ پی ایم ایس کے اگزائم میں بھی اچھی پروگرم شو کر سکتے ہیں پریٹیکل لائیب میں سب سے زیادہ جو سپورٹ کرنے والی ڈگری ہے وہ ایم انگلیش ہے اور کوشش کریں ایم انگلیش کو نولیج کے ساتھ ایم انگلیش میں اگر بچے نقام ہوتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے رٹائزم رٹا بچے رٹا لگاتے ہیں کتابوں میں بچے کوئیسن کو یار کرتے ہیں آنسر کو یار کرنے ساتھ کوئیسن کو بھی یار کرتے ہیں بس لب یہ ہے کہ موسنی جو کتابیں ہیں ایک ایک شیپل ہے جیسے فرض کیا پریڈ آج لوگوں سے یہاں ریپ آف دا لوگ ہے تو کتابوں میں کافی سارے کوئیسن دی ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے ان کوئیسن کو بھی ان کے آنسر کو رٹا لگاتا ہے ساتھ ساتھ وہ کوئیسن کو بھی رٹا لگاتا ہے جب وہ کوئیسن کو رٹا لگاتا ہے تو سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیپر میں جب وہ پیپر میں اپیر ہوتا ہے تو ایکزامینر کی طرف سے کوئیسن کو بدل دیا جاتا ہے جب کوئیسن بدلا جاتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو کوئیسن میں نے تیار ہی نہیں دیا اسے سمجھ ہی نہیں آتی ہے اب کرنا کیا ہے جس کی ویسے پھر وہ کوئیسن کو لوس کرتا ہے اور سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بچوں کی فیل ہونے کی یہ